نمشکار دوستوں کیسے ہوئے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے آج یعنی گروہار 12 ستمبر 2019 کے ویدر کے بارے میں اور دوستوں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ 12 راجیوں کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش کا جو الٹ ہے وہ موسمی باقی دورہ جاری کیا گیا ہے تو مانسونی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے یہاں پر آج یعنی 12 ستمبر کو لگ بگ 12 راجیوں کے اندر دوستوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ اگر آپ کے راجی کے اندر بھی بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جو انفورمیشن ہے وہ مل پائے تو چلیے اب ہم میپ کی الف سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو موسم ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ 12 سے 24 گھنٹوں کے اندر دیش کے ویبین راجیوں کے اندر رہ سکتا ہے تو دیکھیں دوستوں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر بات کریں مانسونی ٹرف کی تو مانسونی ٹرف لگاتار جو ہے وہ لگ بگ اسی استیتی کے اندر بنی ہوئی ہے یعنی راجلستان سے ہوتی ہوئی یہاں پر مدی پردیش اور چھتیسگڑ سہیت جو پوروی راجی ہیں پشن منگال وغیرہ سے تو یہاں سے یہ جو ٹرف ریکہ ہے یہ گزر رہی ہے لیکن جو مہتپون سسٹم اس سمیں بارش کے لیے بہت زیادہ ریسپونسیبل ہے وہ ہے دوستوں یہاں پر لو پریشر کا ایریا جو کی ابھی اگر بات کریں تو یہاں پر اتر پردیش کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے اتر پردیش اور مدی پردیش کے اندر اس کا جو ہے وہ کافی زیادہ پرواب دیکھا جا سکتا ہے تو آگے آنے والے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر اگر اپنے بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اتر پردیش کے لگ بگ سبی جلوں کے اندر ہلکی سے مدیم بارش اور خاص طور سے بات کریں تو اتری اور پوروی جو جلے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اچھی خاصی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے دوستوں بیہار راجے کے اندر بھی جو مانسون ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر سکریے بنا رہے گا یعنی اچھی خاصی بارش یہاں پر بھی ہو سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ بھاری بارش کا بھی الٹ جاری کیا گیا ہے تو دوستوں بیہار کے ویبین جلوں کے اندر جو ہے وہ بارش ہونے کا نمان لگایا گیا ہے تو یہ یہاں پر اچھی خبر بیہار کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ کافی دنوں سے یہاں پر جو بارش ہے وہ نہیں ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستوں یہاں پر چھتیس گھڑ کے بھی خاص طور سے اتری جلوں کے اندر آپ کو اچھی خاصی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جھارکھنڈ کے اندر بھی ایک بار پھر سے جو مانسون ہے وہ سکریے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پر بات کریں اتری اور اتری پوروی راجیوں کی جن کے اندر سکیم انوناچل پردیس ناغلینڈ میجورم منیپور ساتھی ساتھ مکھالے یہاں پر اگر بات کریں ان راجیوں کی تو ان راجیوں کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ مانسون کا پرباہ دیکھا جا سکتا ہے آگیا نے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر یعنی یہاں پر بھی ادیترستانوں کے اوپر ہلکی سے مدہم اور کچھ راجیوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بھاری بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے پشن منگال کے اندر بھی جو بارش ہے وہ ہلکی سے مدہم ہونے کا انمان لگایا گیا ہے اور ریسہ کے بھی خاص طور سے اگر اتری جلوں کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی پردیش کے ادیترستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ موسم کے اندر مانسون کا پرباہ دیکھا جا سکے گا اس انمان لگایا گیا ہے یعنی مدی پردیش کے اندر بھی بارش جو ہے وہ جاری رہنے کا انمان لگایا گیا ہے بات کریں یہاں پر راجستان کی تو راجستان کے خاص طور سے دکشنی جو جلے ہیں جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہڑھتی شیطر کے کوٹہ بندی بارہ جھالاوار ان جلوں کے اندر چٹوڑ گڑ کے اندر اور ساتھی ساتھ اوڈیپور ڈنگرپور بانسوارہ پرتاپ گڑ ان جلوں کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے پشیمی راجستان کے اندر بارش کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی اور اتری راجستان کے اندر گنگا نگر حنوانگر ان جلوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے گجرات کے اندر ایک بار پھر سے جو مانسونی بارش ہے اس کا انمان لگایا گیا ہے تو گجرات کے اندر کچھ اور آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی اگر کمپلیٹلی اوور اول بات کریں تو لگ بگ پورے گجرات کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے مہاراشٹر اور کرناٹک کے اندر بھی جو ٹرہ فریخہ بنی ہوئی ہے اس کا پروحہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی مہاراشٹر کے اندر کرناٹک کے اندر بھی اچھے خاصے بارش ہو سکتی ہے کیرل کے اندر ہلکی سے مدھیم بارش اور یہاں پر تمیلاڈو کے اندر بات کریں تو کچھ حصہوں کے اندر کیول بارش کا انمان لگایا گیا ہے ادھیک تر حصے تمین لڑوں کے جو ہے وہ شوشک بنے رہیں گے ایسا جو ہے وہ انمان لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ دوستوں بات کریں یہاں پر اگر ہم آندر پردیش کی اور تیلنگانہ کی تو ان دونوں ہی راجیوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بارش کا انمان نہیں ہے یعنی ادھیک تر ستانوں کے اوپر یہاں پر بھی موسم جو ہے وہ شوشک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر اپنے بات کر لیں اتری راجیوں کی تو اتری راجیوں کے اندر سب سے پہلے جمہو کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ موسم شوشک بنے رہنے کا انمان ہے یعنی جو ویسٹرن ڈشٹربینس لگ بگ دو دن پہلے کیریئٹ ہوا تھا یا اس کا جو پربھاو ہے وہ کافی کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ہماتشل پردیش اور اتراکھنٹ کے کیول کچھ علاقوں کے اندر بارش کا انمان لگایا گیا ہے پنجاب، ہریانہ، اتری راجستان اور دلی کے اندر بھی ادکتستانوں کے اوپر جو موسم ہے وہ شوشک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے دوستوں امید کروں ہوں کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لئے ہیلپول ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو لگے کہ صحیح انفرمیشن آپ کو اس چینل کے مادیم سے دی جاتی ہے تو جنرل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنے بار